بچوں کے ہاتھ میں بندوق، غلیل، پتھر اور کیلو والے ڈنڈے پاکستان کا چہرہ نہیں احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے انتشاری ٹولے نے اپنے بچے کو محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے اور قوم کے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے سڑکوں پر لے آئی تال بلم پڑتا ہوا اچھا لگتا ہے ڈی چوک میں بیٹھا ہوا نہیں پنجاب پولیس کالی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو نئی نسل پر سرمایہ قاری کرے طلبہ کا خواب پورا کرنا میری ذمہ داری بن گیا ہے ساٹھ ہزار روپے مہانہ پر ہزاروں انٹرنز رکھے ہیں ایک بھی تقرری میرٹ سے ہٹ کر نہیں کی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں گے مریم نواز نے ہونے ہار سکالرشپ پروگرام کا افتتا کر دیا طلبہ و طالبات میں چیکس تقسیم کیے انتظامیہ نے امن و امان بحال کرنا تھا لیکن پورا اسلام آباد بند کر دیا پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا اسلام آرہائی کورٹ کے چیف جاست سامت فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم چوبیس نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سمات میرے مانکس مزید کہا درخواست گوزاروں کا کیا خصور تھا؟ ان کے کاروبار کیوں بند کیے؟ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے عدالت نے آپ سے کہا تھا شہریوں کاروباری لوگوں رہنس احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا کہ ججز بھی نہ آسکے میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا تھا پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیونکہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا عدالت کی وزارت داخلہ کو تفصیلی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی مظاہرین کو کھلی چھوٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کی کوئی ریلی یا احتجاج پرامل نہیں ہوا نائی وزیراعظم اسحابدار کی غیر ملکی سفیروں کی بریفنگ کہا سٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کول کیوں دی جاتی ہے اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے پی ٹی آئی کو سنگ جانی پر احتجاج کا کہا مگر وہ ریڈ زون میں احتجاج کی ضد پر اڑی رہی اسحابدار نے واضح کیا کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس اسلحہ نہیں تھا صرف آنسو گیس وارٹر کینن اور لاتھیاں تھی بدقسمتی سے اتنا ابحام پھیل دیا ہے کہ وضاحت دینا پڑ رہی ہے سوشل میڈیا ایک لانت ہے اور اپوزیشن فیک نیوز پھیلانے میں ماہر ہے 24 نومبر کا احتجاج پی ٹی آئی راہنماؤں کے گھر گھیرہ تک مشرا بی بی علی امین گنڈا پر عمر ایوب کے وارن گرفتاری جاری پھانا کا احسار پولیس نے اکشیان میں ملزمان کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے نامزد ملزمان میں شرف ظلمر شیف وقہ سکرم اور مقامی راہنماؤں کے نام بھی شامل ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی گئی پیٹے راہنماؤں کے خلاف ڈی چوک احتجاج کے مزید دس مقدمہ درج ایف آئی آرز کی تعداد دیس ہو گئی ادھر وزیر آلہ خیمہ پفتنخواہ علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورس رجوع کر لیا مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات نکالنے کی صدا عدالت نے درخواست کل سماعت کے لیے مقرع کر دی توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منسوخی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورس نے ایف آئی کی درخواست پر سماعت کل ہوگی ایف آئی نے بشرا بی بی کی مسلسل عدم حاضری پر زمانت منسوخ کرنے کی استعداد کی ادھر جی ایش کے حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی عمر آیوب کی بریت کی درخواست خارج ایٹی سی راول پنڈی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ بعد میں بھی نو مائی کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے صلح رہنماؤں پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ایمین اے حسن نواز عبداللہ دنبر شیخ راشد شفیق سمیت دیگر نامزد دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی درخواست میں غلط بیانی پر بانی کی تینوں بہنوں پر دس ہزار روپے جرمانہ آئیت ایٹی سی نے درخواست نہیں خارج کر دی پچھائے پر مقدمات کے مضبط نتائج نہیں نکلیں گے حکومتی رویہ سے لگتا ہے ہم لوگ اس ملک کے شہری نہیں ہیں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبل فراس کے شکوے بولے ہم نے جمہوری حق استعمال کیا ہمارے استقبال گولیوں سے ہوا ہمارے بارہ فراس شہید ہوئے تفصیلات جمع کر رہی ہیں اسد کیسر نے کہا کہ وفاقی حکومت نفرتوں کو بڑھا رہی ہے ہمارے پورم احتجاج کو پمزور سمجھنا ان کی غلط فہمی ہے سلمان اکرم راجہ بولے کہ ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہی ہیں یہ عدالتی نظام کا امتحان ہے ہم سیاسی جنگ کے ساتھ قانونی جنگ بھی لڑ رہی ہیں سینکڑوں گرفتار کارکنان کے زبانت کے لیے رجوع کریں گے تمام سیاسی جوادوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مستقبل کا لاحعمل بانی پی ڈی آئی تیہ کریں گے چائمین پی ڈی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو پانچ ہزار کارکن لاپتا ہونے کا دعویٰ کر دیا کازدلہی سطح پر لاپتا کارکنوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی رازہ نہیں احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی ہماری جد و جہد جمہوریت کی بہالی اور بانی کی رہائی کے لیے ہے علیہ بن گھنڈاپور نے سرکاری و سار استعمال نہیں کیے سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال مولانا فضل رحمان کا مدارس ریجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کہا مدارس ریجسٹریشن بل پر دونوں احوانوں سے منظوری کی باوجود صدر کے دستخط کیوں نہ ہوئے بلاول بھٹو نے مدارس ریجسٹریشن بل پر صدر مملکت کی جانب سے دستخط کرنے کی یقین دہانی کرا دی مزیراعظم شبا شریف کی دوراز سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپسی وزیر اطلاع تاولہ تارر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا دوراز سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا سعودی حکومت سرمایہ کاری سے متعلق پاکستان کی اقدامات سے متمین ہے دو طرفہ مثالی تعلقوں مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا ملک میں مزید سرمایہ کاری آئے گی مہنگائی مزید کم ہوگی دنیا بھر میں پاکستانی معیشت کی تعریف ہو رہی ہے اوپنزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز جوڈیشنل کمیشن کی رکنیا سے مستعفی چیمین سینٹ نے پارٹی کے نامزت کرتا بیریسٹر علی زفر کو جوڈیشنل کمیشن کا ممبر تائنات کر دیا چبلی فراز نے بتیس احفائیاز اور عدالتی پیشیوں کے باعث استیفہ دیا تھا اوپنزیشن لیڈر کومی اسمبلی عمرہ یو بھی بطور رکن جوڈیشنل کمیشن مستعفی ہو چکے ہیں ان کی جگہ بیریسٹر گوھر کو نامزت کیا گیا ہے خیبر پختون پاکی صورتحال پر گورنر کی طلب کر دا آل پارٹیز کانفرنس کل ہوگی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ سولہ جماعتوں نے شرکت کی حامی بھر لی امن کے نام پر ان کو وزیر اعلیہ ہاؤس بلایا گیا تو وہ آگئے اچھا لگے گا اگر وزیر اعلیہ بھی شرکت کریں کانفرنس میں ہم دو امان اور صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بات ہوگی کی پی حکومت اپنے حلف سے غافظ ہے مگر ہم اپنا کردار ادا کریں گے ملک کا امن سازشی احتجاج اور کنٹینر کی نظر نہیں ہونے دیں گے ادھر پی ٹی آئی کا گورنر کی طلب کردہ اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان ترجمان کی مطابق پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخواہ میں کوئی منڈیٹ نہیں صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے گورنر سنجیدہ تجاویز دیں تو زیر غور لائیں گے اکوہ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور جنرل اسمبلی نے 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کی امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت سعاد ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں دیا جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے حق کو تسلیم کیا مغربی کنارے مشرقی یروشلم اور غزہ پٹھی پر اسرائیلی قبضہ ناجائز قرارد ادھر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فرانز اور سعودیرہ کو مشترکہ کانفرنس بلانے کا اعلان محمد بن سلمان اور سردن میکرون کا مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سفارتی کوششوں میں مزید اضافہ کرنے پر اتفاق سعودی ولی اہد نے کہا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا